اچھے جو چیز انسان کو اچھی نہ لگتی ہو بھاتی نہ ہو دل کو اسے قبول کرنا بڑا مشکل کا اور زندگی میں ہمیں سب کچھ وہی نہیں ملتا جو ہمیں پسند ہو دل کو بھاتا ہو وہ اچھا لگتا ہو آیے روز ہمیں زندگی میں اتنے بہت سارے چیزوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمیں اچھے نہیں لگتی دل کو بھی نہیں آتی انہیں قبول کرنا پڑتا ہے وہ چاہے job کی شکل میں ہوں رشتوں کی شکل میں ہوں پڑوسی کی شکل میں ہوں شاپنگ کی شکل میں ہوں سفر کی شکل میں ہوں وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوت esp Smith ہمیں قبول نہیں ہوتی لیکن ہمیں پھر بھی ان کو ماننا پڑتا ہے ان کو قبول کرنا پڑتا ہے اچھا اب ذرا دیکھیں کہ جو چیز ہمیں قابل قبول نہ ہو اچھی نہ لگتی ہم اگر ذرا غور کرے نا تو ہم اس کی صرف خامیہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے خوبیوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں تو پھر دیکھیں سوچیں ہم کیسے اس کو قبول کر سکتے ہیں کیسے وہ ہمیں اچھی لگ سکتی ہے اور دوسری طرف میں سے اپنی بھئی مانی کہوں یا پتہ نہیں کیا نام دینا چاہیے اس کو کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہوتی ہے ہم اس کے صرف positive aspects دیکھتے ہیں اس کے صرف خوبیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے خامیوں کو ہم پردے میں چھپاتے ہیں تو پھر زندگی میں جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی وہ بس اچھی لگتی ہی نہیں ہے اور جو چیز اچھی لگتی ہیں ہم صرف اسی پر پسند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے لئے اس لئے بری بن جاتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے یہ شخص برا ہے یہ کام برا ہے اگر ہم اپنی ہی بات پر تھوڑا سا سوچیں تھوڑا سا غور کریں فکر کریں تو یہ رائے غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے یا ایک اور بات ہے عام سی کہ جس کے بارے میں لوگ جو رائے قائم کرتے ہیں جسے لوگ اچھا کہتے ہیں وہ ہماری لئے بھی اچھا ہو جاتا ہے جس کے یہ بارے میں لوگ غلط رائے یا بری رائے قائم کرتے ہیں تو ہماری نظر میں بھی وہ برا بننا شروع ہو جاتا ہے وہ برا بن جاتا ہے ہماری نظر میں تو یعنی کہ جس طرف ہوا کا روح ہوتا ہے ہماری جو پتنگیں وہ اس طرح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے صرف کام کی بات بتاؤں زندگی میں جب بھی کسی کے بارے میں رائے قائم کریں تو سب سے پہلے تو رائے قائم کرنے کے لئے ایک سالیڈ ریزن ہو اور دوسری بات یہ سالیڈ ریزن ہام سوچتے ہیں جو چیز نہ بہاتی ہو سب سے پہلے تو اپنی رائے بدل لیں وہ یہ کہیں کہ میرے کہنے سے کوئی چیز اچھی آپ بری نہیں بن جاتے اور پھر کیا کریں پھر اس میں خوبیاں تلاش کریں اس کے خامیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں آپ اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ وہ خوبیاں وہ اچھائیاں وہ خاصیتیں تلاش کریں جو آپ کی فیوریٹ چیزوں میں ہیں کبھی کبھی اس کے خامیوں کو آپ اگنور کرنا شروع کر دیں کبھی کبھی اس کے خامیوں کو پردہ ڈالنا شروع کر دیں چھپانا شروع کر دیں ایک وقت ایسا آئے گا جو تمہارے لئے قابل قبول نہیں تھا وہ تمہارا من پسند بن جائے گا وہ تمہیں فیوریٹ لگے گا تم اسے پسند کرنا شروع کر دیں اپنے اور اپنوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں ہمیں دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوتی ہے فی امانی موسیقی موسیقی